اسے تقادہ ملا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ تقادہ ایسی رہ جائے گا اور وہ تقادہ یہی رہ جائے گا آپ نے لیا تو کہ ہمارا نام اس میں چڑھ جائے لیکن کچھ نہیں کر سکتے اس سے اعتماد میں کمزور ہی آتی ہے اس سے آگے کے تقادے میں دینے میں جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ابھی میں آپ کو بتاؤں دوکھو ممبئی ایک شہر ہے دلی کی طرح سے کل مسجدیں ان میں سترہ سو مسجدیں ہیں سترہ سو مسجدیں ہیں لیکن ابھی نظام الدین میں کتنے تقادے ایسے ہیں جو صرف بمبئی والوں کو ملے صرف بمبئی والوں کو ابھی روس کے تقادے تھے تین تقادے صرف بمبئی والوں نے لے لی انہوں نے کہا اس ملک والوں نے کہ ہمارے ہاں رمضان میں جماعت آنے میں فائدہ ہوگا رمضان میں چہل پہر ہوتی ہے بمبئی والوں نے کہا ہم نے رمضان میں جماعت بنائی اور اس ملک کے تقادے بھی تھی برازیل میں دو جماعتیں بنی ایک جماعت میں یوپی اور ایک سادھی میرے دو سو دیگر سوہے کا اور وہ برازیل کے تقادے میں صرف بمبئی والیں تین سوہے تین ملک ادربانجان اور وہ جو یہ یہ سوہے تین ملک لکھائی تھے وہ تین سوہوں میں تین ملکوں میں صرف بمبئی والوں نے لی اور وہ تینوں پر روانہ کر دی جماعت ایسے میں ایک نہیں بتانا کتنے ہیں آپ جو کوئے سب سے از امریکہ کے ویزے اور یوروپ کے ویزے بمبئی والوں میں ایسا نہیں کہ بمبئی والوں کے لیے کچھ قانون میں کچھ تبدیلی ہے اور ہماری لیے کچھ زیادہ ہیں ایسا نہیں کیا ہماری کوشش نہیں یو پی میں آپ آپ دیکھو کہ میرے دوستو امریکہ یوروپ کے ویزے چندوں پر نظر آئیں گے اور وہ بھی ایک آج پہ وہاں کتنے سادھیوں پر جماعت وہی جا رہی ہے ہم تقادے نظام الدین کے تقادے کو آپ جتنی اہمیت دے ہوگے آپ کی میرے دوستو اسی تقادے کی وجہ سے آپ کی ترقی ہوگی وہ سب سے مقدم نظام الدین کے تقادے کو کرتے ہیں میرے بھائیوں دوستو حالکہ رمضان کے شروع میں آسن نہیں تھا انہوں نے ایسی محنت کری کوش کری کہ تین جماعتوں کو رمضان میں نکل دیں میرے بھائیوں دوستو ایسے کوئی آدموں کو پڑھتا ہے اور ایسی کہ کسی علاقوں کو تقادے ایسی نہیں دی جاتے تقادے تو اسے دی جاتے ہیں جو تقادے پورا کرتا ہے جو تقادے اچھی طرح سے پورا کرتا ہے آگے کے تقادے اس پر ڈالے جاتے ہیں آگے کے تقادے کس کو دیا جائیں جو کام کر کے آئے گا اسی کو تقادے ملنگے اور جو کام کر کے ہی نہیں آیا تقادے کیسے ملنگے میرے بھائیوں شکل دیکھ کر یا ہمارے ڈلڈور دیکھ کر یا ہماری اور ظاہری چیزیں دیکھ کر تقادے نہیں ملنگے وہ تو کام کے بنیاد پر تقادے ملنگے جو کام کر کے آئے گا آگے کے تقادے اسی پر ڈالے جائیں گے جو آگے کام کر کہا تھا آگے کے تقادے وہ اسی پر ڈالے جائیں گے ہمارے ہاں استداد ہے چار مہنے والوں کی تعداد تین مرتبہ چار مرتبہ سات مرتبہ چار مہنے والوں کی تعداد انگریسی والوں کی تعداد وڑفہ کی تعداد کتنی بڑے ہیں لیکن صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ نہیں جذبہ نہیں ہم باربار کریں یورپ کے ویزے لگوا ہو آپ داخل تو کرو آپ امریکہ کے ویزے لگوا آپ فلا ملک کے ویزے لگوا ہمارے اندر ایک شوقی تھا بس کی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں کسی ملک کے تقاضی پر دیا ہے ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیو کسی چیز کو لینے کے لیے کچھ کھونے پڑتا ہے کچھ محنت کرنے ہی پڑتے ہیں جیسے آپ کو یہ صوبے ملے ہوئے اب ان صوبوں محنت ایسی ہو یہ کاروزاریوں بنتی ہیں ان کاروزاریوں کے بنیاد پر صوبے والے خود تقاضی کریں گے کہ ہمیں یوپی کے فلا حرقوں کو دیا جائے یوپی کے فلا حرقوں کو دیا جائے اس لئے کہ آپ کی جماعت اچھا کام کر گئی ہے اب اس سے آئیسہ آئیسہ ذمہ داروں میں اور نظام الدین میں آپ کا احتمال بڑھائے گا جو جماعت کام کا اچھا کر گیا دیئے آئیسہ آئیسہ اس کو تقاضی زیادہ ملتے ہیں بولو ہے ایسے ہے گا نہیں بولو بھئی آپ کس کو تقاضی دیں گے آپ ذلے کے تقاضی یا اپنی تحصیل کے تقاضی کس پر ڈالتے ہیں جو کام اچھا کرتا ہے اسی پر تقاضی ڈالتے ہیں کیوں کام کر کے آئے جو کام کر کے نہیں آتا آپ میرے بھائیوں دوستو ایک چھوٹا سا تقاضی نہیں دیتے اس لئے کہ معلوم ہے کہ تقاضی دینے سے خیانت ہو جائے گی اور کام نہیں ہوگا ہمیں یہ تقاضی اجازی نہیں ہے یہ تقاضی کام کی بنیاد پر ہے دیا دیں وہ کام ہوتا ہے وہ کام کر کے دیں اس نے میرے بھائیوں دوستو جو جماعتیں جو صوبے نظام تین سے ملے ہوئے ہیں آپ یقین جانئے سب سے مقدم تقاضی ہمارے ذلوں کے اعتباس وہ ہے ہم کسرت سے جماعتیں بنایں گے اور یہ باتیں صرف یہی نہیں اپنے ذلے کے اہم ساتھیوں کے سامنے بھی رکھنی ہے جو باتیں کہی جاری ہیں تاکہ یہ بات فیصل بھی ان تقاضیوں کا پاون ہے جو اجاز دیا دی ہے پیصل پاون ہے آپ کو اپنے ذلوں کے مشروعوں میں یہ باتیں رکھنی ہے ایسا نہیں ہے نظام الدین کے تقاضوں کو آپ نے غیر اہم قرار دے کر یہاں کا اجازہ ہے یہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہے بعض لوگ یہ کہکے کا بیرون کی جماعت ختم کرتے تھے ارے آپ کیاں ہدایت آگئی بیرون کا شوق ہو رہا ہے بیرون کا شوق ارے بھائی بیرون کا بھی تو نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے فلاں گھومنے فرنے کا شوق ہو گا نہیں میرے بھائیوں دوستوں کسی بات کو حلقہ نہیں کرنا مات کو مضبوط رکھنا مات کو مضبوط رکھنا جو تقاضہ ملائے وہ ہمیں نظام الدین سے ملائے وہ سے پورا کرنا ہمیں ہے ہماری ذمہ داری ہے ذمہ داری کو پورا کرنے کی بقید مدد ہوتی ہے ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا دوستوں مدد اٹھیا دی ہے مدد اٹھیا دی ہے اس لئے سب سے مقدم تقاضہ خروج کے اعتباس سے جماعتوں ڈالنے کی اعتباس سے وہ تقاضے ہیں جو نظام الدین سے ملائے ہوئے ہیں کس سے جماعت ڈالنے آپ کا عملہ وہاں جانا چاہیے وہاں جا کر پورا احوال نہیں کہا کیا احوال ہیں کیا کیا ضرورت ہیں میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے ہندوستان میں ہر طرح کا کام ہو رہا ہے مقاتب بھی ہیں مدارس بھی ہیں دعوت بھی ہیں آپ دیکھو تو اسی حال کیا ہے کیسے اعتداد آ رہا ہے ابھی ہم حیدر آباد آندرہ صوبہ میں گئے آپ کو یقین بتا رہا ہوں تین سو مسجدوں میں تارے لگوئے ہیں اکتیس مسجدیں انہوں نے کہا تین مہینے کے محنت پر اکتیس مسجدیں کھلوائی ہیں اور اکتیس مسجدوں کی کارزاری سنائی انہوں نے کہ کیسے کیسے محنت کوشش کرنی پڑی ہے اور اتنے لوگ کہنے لگیں فلان جگہ جادت ہیں ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں ہم نے سمجھا بجھا کے ان کے شرودہ لگوائے ہیں حال بتر ہے آپ کی یو پی کے حلقوں کا اور یو پی کے علاقوں کی بھی کارزاری آپ دیہاتوں میں بنجر دیہاتوں میں دیکھو کہ بری ہے ہم مطمئن ہیں ہم خوش ہیں ہمارے حضرت فرمانے لگے ہم صرف اپنے خروج کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ تین جماعتیں مکننی ہیں الحمدللہ ترہ کام ہو رہا ہے ہم منفی چیز کو سامنے میں لگتے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے کئی مرتب کام سے کہ بس صرف ساتھی اپنی کارزاری کو سنا کر خوش ہو رہا دیں کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا اندر اندر خانے کیا ہو رہا ہے اس کا افسوسی نہیں کہنے لگے میرے نزدی یہ کام نہیں ہے جب تک آپ کا ایسی جگہوں پر نظر نہیں ہوگی جہاں ارتداد اور جہاں جہاں میرے دوستوں بدل کو ذہن خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں جب آتا تو آپ اس کو سامنے نکھو گے آپ کی کیا محنت ہو رہی ہے ایک طرح محنت ہو رہی ایک طرح نکلنا ہے ایک طرح میرے دوستوں پانی داخل کر رہے ہیں دوسرے طرح سے نکلنا ہے کبھی بھی وہ سرائی بھری نہیں سکتی جس کے نیچے سرائی کھولا ہو آپ بھڑتے رہو گے ایک طرح سے اوپر سا پانی جاتا رہے گا نیچے سے نکلتا رہے گا آپ ادھر کے اگر آپ نے روکنے کی کوشش نہ کریں محنت بھی کرو اس کو روکنے کی کوشش میرے بھائیو دوستوں مدل کو جب تک آپ قابو میں نہیں آئے اس لیے جو انتقادیں ہمیں نظام الدین سے دیے گئے ہیں انتقادوں پہ جماعتیں بھیجنا اور انتقادوں کی کارزاری لینا اور کارزاری لیتے رہنا تاکہ ہمیں فکر ہو اس لیے کارزاری بھی نظام الدین بھی اس لیے ہوتی ہے اور دونوں سے سنتے ہیں آپ کے صوبے سے جب سے جوڑا ہے اس صوبے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا تمزوروں سے بھی پوچھتے ہیں مضبوطوں سے پوچھتے ہیں آپ نے اس صوبے میں جا کے کیا محنت کر رہی اور ان سے پوچھتے ہیں پھر دونوں کو دیکھتے ہیں ایسا تھا نہیں دونوں کی بات الگ الگ ہیں وہ کہہ رہے ہمارے ہم نے تو چالیس جماعتیں ڈالی وہ کہہ رہے بیسی جماعتیں آئیں بیسی جماعتیں آئیں کیا کروں گے بتاؤں اس لیے میرے بھائیو دوستو بدل کو ایک تو ہماری درخواست آپ سے ہے جو تقادر نظام الدین سے دی گئے ہیں اس پہ آپ جہاں پورا کرئے اور وہ بھی جماعتیں مضبوط بنائیے اور زیادہ خرچے کی جماعت بنائیے زیادہ خرچے کی جماعتیں جا کر دستخان کو بشا بشا کر کام کریں مانوس غیر مانوس لوگوں کو مانوس کریں اللہ کا فضل ہے دستخان میں ایسی چیز ہے کہ یہ سب کو قریب کر لیتا ہے دستخان والا عمل ایسا ہے میرے دوستو غیر مانوس کو مانوس بنا دیتا ہے اور جس کو دشمنی دشمنی کو جہاں محبت سے بدل دیتا ہے آپ دیکھو کتنی جگہ دستخان والی جماعتیں چلی گئیں جہاں دوری تھی وہاں قربت ہو گئی جہاں غیر مانوس سے مانوس ہو گئے ان کا دل لگنے لگا آئیسا آئیسا میرے بھائی و دوستو وہ در کو صحیح رکھتے آگئے جب جماعت جاتی ہے نا اس مسجد کو چھوڑ کر وہی لوگ جو مسجد میں جماعت کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ دہاڑیں مار مار کر ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ارے ہماری تو جانی نکل جاگی آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہے نا بولو اس لئے میرے بھائیو خرزادیں خرچے کے جماعتیں جائیں اور یہ کاروزاریں میں آپ اپنے حلقوں والوں کو سناو اور وہ کاروزاریں سنائیں تاکہ ندرہ مدین میں یہ کاروزاریں بھی سنا سکیں کہ الحمدللہ ہماری جماعتیں چالیس سرال کے خرچے سے پچاس ہماری جماعتیں صوبہ یوپی والے عام طور سے جس پر چالیس سرال کا خرچہ ہوگا وہ بیرون کا ہی دیکھے گا بیرون کے علاوہ اندرون کی جماعتیں کر دو منیپور دے دو ناگلینڈ دے دو اور مزورم دے دو ہم تو بیرون کے لئے تیار ہو گئے اس لئے خرچہ ہے پھر چالیس سرال میں باہر کا ہی خواب نظر آتا ہے اس نے میرے بھائیو دو ایک تو ہماری درخواہ سب سے زیادہ خرچے کے جماعتیں بنائی جائیں اس کے علامہ ایک تقادہ یہ ہے ہماری جماعتیں صرف پچاس ہر اور ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی جماعتیں بننی ہیں ڈیڑھ لاکھیں میں آپ کو بتا دوں آپ کی نویت بدلی ہوئی ہے ایک لاکھ کی جماعتوں کا کوئی تقادہ نہیں ہے تقادہ جتنے ہیں وہ آگے کے ہیں جماعتیں ہماری صرف یہی کینیا اور آپ کو دیکھو تنزانیا اور انڈونیشیا ملیشیا اور کہاں تک زادے اگر وہ ماری تو میرے دوستو ساؤت افریقہ انہی ملکوں سے چل کے آ جاتی ہیں کہاں لگا الحمدللہ کینیا اور بعض کہتے ہیں ایسا لگتا ہمیں تو کینیا دے دیا کہاں بھیجیں آپ کی جماعتیں اسی ہزار کے تو کہاں بھیجیں گے جماعت کوئی عربی والا نہیں کوئی انگریزی والا نہیں جماعت آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہاں بھیجیں امریکہ کیسے جاہی جماعت ہمیں تو امریکہ بھیجوں تو ماشاءاللہ امریکہ والے کو قابو میں لگا لنگ امریکہ کانسے بھیجیں میرے بھائیوں دوستو جب ہمارے خرچے نہیں بڑھنگے اگر خرچے ہی در نہیں بڑھنگے تو یہ ہمارا جانمال دوسری جگہ لگے گا اور ایسی جگہ لگے گا جہاں لگنے کا نہیں لگنا چاہیے ابھی ابھی استماع ہوا کہاں یہ بنگال کے ایک ظلح ہے مگراہٹ ہمارے حضرت جماعت کی تھی نظامتی سے اس میں حضرت محمد شریف صاحب بھی آپ یقین جانئے سب سے زیادہ جماعتیں مگراہٹ کی تھی اس ملکہ مشرق پانچ ماہ کی بھی اور مصورات کی بھی اور حال یہ تھا کہ گیارہ جماعتیں لمبے خرچوں کی چار لاکھ اور پانچ لاکھ کی تھی ان میں گیا نو جماعتیں سر مگراہٹ کی تھی نو جماعتیں نو جماعتوں میں بھی چار لاکھ اور ایک جماعت دس لاکھ کی جماعتیں ایک ظلح کی انہوں نے تجھے گیا کہ ہمیں اپنے اس میں سے چار مہینے بیرون کی جماعت بنانی ہیں تو الحمدللہ اتنی جماعتیں ان کی بن گئے آئیں اب آپ دیکھو دل کھل گیا ہماری جماعتیں اب اللہ معاف فرمائیں پچاس ہزار اور تھوڑا سا کوہو تو ساٹھ اور پھر آگے کوہو تو ستر ستر اسی نوے سو کے درمیان رہتی ہے کوئی اچھا سا رکھتے کر رہا دوں اچھا سا رکھتے کر رہا دوں وہی کہتے کر آئیں اس لئے میرے بھائیوں دوست و مدر کو ایک لاکھ سے زیادہ کی جماعتیں ہر حلقہ اگر چار لاکھ پانچ لاکھ ایک جماعت بھی دیتا تو ہمارے ہاں سے نو جماعتیں ہو جاتی یہ بجنور والے اور حلقہ میرن والے اگر ہر زلے سے جماعت دی کتنی جماعتیں بن جاتی صرف شہر یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہے لکھنو دیکھو کانپور دیکھو اور مرادہ بات دیکھو یہ ایسے ہیں ان کی کیا جماعتیں بن سکتی حلقہ میرن کے زلوں سے جماعتیں بن سکتی لیکن ابھی تک ایک جماعت چار لاکھ کی کوئیشتہ مشروع میں نہیں تھی کیسے بنیں گے بہتاو ہم نہیں لیں گے ہم نے وہ سنا اور سن کے اپنے اس بات کو چلایا نہیں اس لئے جب چلاتے رہے تو آگے نہیں بڑھتا تقادہ آگے نہیں بڑھتا چار لاکھ کی کسی نے بنائی جماعت پانچ لاکھ کی بنائی ہو میرے بھائیوں دوستو دیگر سوموں سے بن کر آئی جماعتیں اور کیا یہ جماعتیں بن کر آئیں لیکن سوبہ یوپی سے ایک جماعت بھی نہیں بتا سکتے جو چار لاکھ و پانچ لاکھ کی بن کر گئی ہو کہیں سے آئی بتاؤ کسی حلقے والوں نے بنائی ہو بنائی کسی نے ہمارے مشروعوں میں نہیں بات باروال کہی آتی ہے میرے دوستو تو یہ ساری باتیں اس لئے آتی ہیں یہ بڑھنے کے اسواب ہیں آدمی کے یہ آدمی جو ہے یہ کام کے تقادے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارا عملہ کمزور ہے اور دوسری جگہ میں کام کرنے والا یہ زیادہ مالدار اور اسواب والا ہے ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو کام کرنے والوں کی عام مطلب ایک سی وہ ہے کہ زیادہ تر انبیاء کے زمانے سے اس کام میں غربہ رہتے ہیں اس کام کی مدد زیادہ تر غربہ سے ہوئی ہے غربہ نے اس کام نبیوں کا ساتھ دیا ہے اور مان اجازتہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک اسی فیصد ساتھی نکلنے والے غریب ہوتے ہیں مالدار کم ہوتے ہیں غریب اسے کام ہوتا ہے یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا دوسری سال کی آپ یقین جانئے ان کی تنخواہ کتنی آٹھ ہزار دس ہزار یہ پانچ مہینے لگانے والے کیسے یہ ایسے ہی ہیں کوئی چنے کا کام کر رہا ہے کوئی فیری فیر رہا ہے کوئی چھوٹی سے دکان کوئی چھوٹے سا کھوکا لے ورہ بٹھائے یہی کام کرنے والے کیئے کی ملکوں کا سفر کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں ہمارے اسباب وہ نہیں ہیں ہمارے اسباب تو ہمارے آمال ہیں ہمارے اسباب تو ہمارے آمال ہیں یہ آمال کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ کے دعا کرو سارے مسئلہ آپ کہل ہو جائیں گے ساری پریشانے دور ہو جائیں گی ساری آپ کے ٹینشنہ ختم ہو جائیں گے لیکن ہم اسے کرتے نہیں وہ اسباب کے پیچھے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو ہم لمبے خرچے سے جائیں گے اسباب ہوں گے تو ہم امریکہ یورپ کے ویزے لیں گے اسباب نہیں ہوں گے تو ہم یہ کرنے ہی نہیں سکتے میرے بھائیوں دوستو بدلگو ہمارے صوبوں کی جماعت لمبے خرچوں سے بنے زیادے سے زیادہ جماعتیں بنے اور ایسی جماعتیں بنے کہ اس میں عربی والے بھی ہوں اس میں انگریزی والے بھی ہوں جماعت دیکھ کر یہ بات آئے کہ بھئی یہ دو جماعت ایسی ہے الحمدللہ یہ جماعت فلا ملک ہے اور فلا برعظم ہے بھیج تو یہ بہت اچھا کام کر کے آئی بعض جماعتوں کے قبائل سن کر آپ یقین جانے ہیں تجویز والوں کے مومن پانی آنے لگتا ہے کہ اتنی اچھی جماعت ہے اس جماعت کو تو فلا ملک میں بھیج سکتے ہیں یہ فلا ملک میں بھی جا کے اچھا کام کر سکتے ہیں اور بعض جماعت دیکھ کر ایسا لگتا ہے بھی اس کام بھیجیں بھئی خرچہ تو یہ لگے ہے کچھ جسران واقعی تجویز میں آتی ہے جماعتیں جب اس کے بعد حوال آتے ہیں بار بار حضرت جی ہمارے پوچھتے ہیں اس لئے میرے دوستو ہماری آپ سے درخواہ سے آپ لمبے لمبے خرچوں کے تقاضے چلاؤ لمبے لمبے تقاضے چلائیں گے چھوٹے تقاضے آسان ہو جائیں گے جب آپ پانچ لاغ چھے لاغ کے تقاضے چلائیں گے تو میں یقین بدا رہا ہوں دو لاگ اور تیر لاگ کا خرچہ تو آپ کے لئے آسان ہلوہ ہو جائے گا جب آپ ستر سی ہزار کا تقاضے چلائیں گے تو دو لاگ اور تیر لاگ کا خرچہ کیوں لیں گے آسانی ہم نے تقاضوں کو ہم نے خرچوں کو محدود کر دیا آسانیوں کو تشکیل کرنے سے پہلے ہم محدود تقاضے سے تشکیل کرتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھئے آپ تو تشکیل کرو کھلے وقت اور کھلے خرچے کا نکلنے والے کہیں گے ہم دو لاگ سے نہیں جا سکتے ہم دیر لاگ سے جا سکتے اب بھی ترغیب دو بھئے دیر نہیں دو کر دو دیر لاگ بھی ان کے جیم میں نہیں ہیں دیر لاگ بھی اللہ سے لے کر اور اللہ سے دو رکعہ دو دعا کر کے ہی جائیں گے دیر لاگ ان کے بینک بیلس میں نہیں ہیں دو لاگ ان کے اس میں نہیں ہیں لیکن جائیں گے اللہ کے بنیاد پر اور اللہ ہی آسان کریں گے تو جیسے دیر لاگ اللہ سے لینے ہیں تو تین بھی تو اللہ دے گا اس لئے ہماری درخواست آپ سے آپ ابھی دو تین دن ہیں آپ کوشش کر کے اگر ایک ایک حلقی کی بھی جماعت آپ پیش کر دو تو نو جماعتیں ہوگی اور یہ حلقہ میرٹ والے اگر زلے کی سطح سے بھی پیش کرتے ہیں تو میرے دوستو بدل کو اٹھارہ جماعتیں اور انہیں بیچ جماعتیں ہمارے سوبے سو جانگی اگر سوبے کی بیچ جماعتیں چار لاکھ پانچ لاکھ کی ہوں گی آپ بتاؤ کہ سوبے کا وزن بڑھا گا کہ نہیں آپ بتاؤں بڑھا گا کہ نہیں بولو پزند کام سے بڑھتا ہے کام کرنا جب ہوتا ہے جب سادھے کام کرے کام کے تقادو پلے ایک تو ہماری آپ سے درخواست ہے لمبے خرچوں کے جماعتیں آپ کو بنانے ہیں اور اس کے قوائف نظام الدین میں پیش کرنے ہیں میں تو آپ سے اتنی درخواست کروں گا اگر آپ ابھی سے لے کر اگر ہر حلقے سے ایک جماعت بھی بنا لیں تو نو جماعتیں تو یہ ہوگی اور ابھی کہہ دی رہے مشرعے کے ابھی ہمارے پاس جمعے رات جمعے تک کا وقت ہے چار دن ہمارے پاس باقی ہیں اگر آپ نے ابھی سے فکر کری تو میرے بھائیوں دوستوں ہر حلقے کا اسی ستر اسی کا عملہ یہاں ہوا ہے اگر یہ فکر کر لیں تو ہر حلقے کے ایک جماعت کے قوائف بھر سکتے ہیں اور وہ جماعت کے قوائف ابھی ملک مشرعے میں آ سکتے ہیں اور ملک مشرعے سے سب کے سامنے رکھتے ہو سکتا ہے بھائی کر سکتے ہیں ارے بھائی بھولو دو سہی کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی آوازی نہیں نکل بھائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کون کون کر سکتا ہے تو جی سب میرے ہاتھ اٹھا دیئے ماشاءاللہ اسی طرح سے میرے بھائیوں دوستوں مدر کو یہ تقادی ہیں ہمارے ساتھ یہ تقادی ہیں ہمیں مقدر اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرے نمبر کے تقادی اپنے صوبے کے ہوتے ہیں جو زلے والوں کو جو حلقہ ملا ہوا ہے آپ کسر سے جماعت ڈالیں گے کسر سے جماعت ڈالیں گے آپ جو بھی جماعتیں جائیں گی نظام الدین سے ہو کے جائیں لیکن جو زلے والوں نے آپ کو رخ دیا ہے اسی رخ پہ جماعت روانہ ہوگی آپ چوبیس گھنٹے نظام الدین میں رہیں گے وہاں کے محل میں رہیں گے وہاں کی روانکی اور ہدایت میں بیٹھیں گے اور وہاں مسافہ کر کے پھر جماعت جو رخ آپ کو زلے سے ملا ہوا ہے اس رخ پہ جماعت روانہ ہوگی اس لئے کہ یہ سارے تقادیں نظام الدین سے جو دیگر صوبوں کے ہیں نظام الدین سے ملا ہوا ہیں دوگو اپنی مرضی سے کوئی صوبے والا کوئی زلے والا اور ہلقے والا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کرناٹر یہ نہیں ملا ہوا ہے یہ ماراشتر نہیں ملا ہوا ہے ہم اپنی جماعتوں کو ماراشتر بھیجیں اگر آپ دیگر تقادوں کو بھیجیں گے تو وہ نظام الدین والے بھیج سکتے ہیں لیکن کسی حلقے والوں کا یہ اکیان نہیں ہوتا کہ وہ ماراشتر میں جماعتیں اس لئے بھیجیں کام مضبوط ہے ماراشتر والوں سے پوچھا آپ کہاں کام کیسے مضبوط ہوا آپ کو پتا ہے وہاں کے بائیس زلے ہیں ماراشتر ایک ایسا صوبہ ہے چار حصوں میں تقسیم ہے بمبئی الگ ہے اور آپ کے برار الگ ہے اور اسی طرح سے کچھ زلے ان کے چھتیس گھڑ میں ہے لیکن آپ کام کی کارزہ نہیں دیکھو بائیس زلوں کا کام کتنا اچھا ہے وہ کیسے اچھا ہوا ان سے پوچھا آپ یہاں کام کیسے اچھا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ تر جماعتیں اپنے صوبے میں چلائی ہماری جماعتیں چاہتی ہیں ہم باہر دور دور جائیں اور ایسی جگہوں میں جائیں جائیں اس تقباروں تو جی ایسا ہے کہ نہیں بولو ہم ہر جماعت کو ڈھاکے ماں پر دیتے ہیں میرے دوستوں مدلو نظام الدین تو سارے جماعتوں کو بھیجیں یہ ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہم تقادوں اوپر ان پر بھیجیں جو تقادے ہمیں دے رکھے ہیں نظام الدین سے تقادے ملے ہوئے ہیں صوبے سے تقادے ملے ہوئے ہیں کوئی تقادہ الگ سے آتا ہے اس تقادے بمبیتن لیکن ہمیں جماعتیں کسل سے بھیجنا چاہئے مسلسل بھیجنا چاہئے اتنے جماعتیں بھیجنا چاہئے جتنے جماعتوں کے وہاں مطالبے ہیں ہم جماعتیں بھیج ہیں میرے دوستوں مدلو اس طرح سے ہمیں ہر تقادے کو پورا کرنا کی فکر کرنا چاہئے تقادے جب پورا ہوں گے جب ہمارا عملہ لے گا میرے دوستوں ایسا نہیں ہے کہ صوبے میں آپ دیکھو کتنے کمزور علاقے ہیں بعض جگہ کارزاری کتنے کمزور آتی ہے ہم صوبے کے اس تقادے میں مسلسل جماعتیں بھیجائیں گے پھر اس کے بعد تیسر نمبر کا تقادہ ہوتا ہے اپنے حلقے کے جو کمزور زلے آپ کو جنے رکھے ہیں ان کمزور زلوں میں جماعتیں بھیجنا کمزور زلوں میں ان کے کمزور ٹھیوں پر اور کمزور حلقوں میں جماعتیں چلانا اور تسلسل سے چلانا تاکہ وہ کمزوریت دور ہوں اس لئے آپ کا زلے والوں کا آپ کا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں رستے سارے معلوم ہیں سارے حلقے معلوم ہیں میرے دوستو بھدر کو تیسر تقادہ جو اپنے کمزور زلوں کا ہے حلقے کی سطح پر اس سے پور کنا ہے چوتھ تقادہ اپنے زلے کا ہے اپنے زلے کی کمزور علاقوں کا ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے ہمیں زیادہ تر جماعتیں زلے میں ڈالنی ہیں باہر نہیں چلانی ہیں آپ دیکھو اگر کوئی جماعت کا وقت کوئی شتح سار اپنے زلے میں لگا ہے آپ اس کو زلے سے باہر دے گا سوپوں میں نکالو اگر آپ ان کو ہمیشہ یہی چلا دے رہے تو ان کے اندر زلے کی سطح پیدا ہو جائے گی اور آئندہ یہ آپ کہیں دور بھیڑنا چاہیں گے یہ نہیں جا سکتے اور کہیں گے اوزر کر دیں یہی چلنے کا مزاج ہو گیا میواد میں لوگڈون نے ایسا ہوا میواد والوں نے ساری جماعتوں کی کیا کیا ایک ہزار آٹھ سو آٹھ سو ایک ہزار بارہ سو کے رخ تکر کے اور میواد ہی تکر لیا حضرت نے فرمایا بھئی یہ کیا کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی جماعت میواد میں نہیں چلانی اور دوارہ سے پچے بھیجے اب جس میں آٹھ سو لکھا ہوا تھا اس کا آٹھ ہزار بن گیا انہوں نے کمزور خرچہ کیوں کم کیا خرچہ اس لئے کمزور کیا کہ تاکہ ساری جماعتیں ہمارے میواد میں چلیں بھئی آٹھ سو خرچ کی جماعت کہاں چلیں گی میواد میں آٹھ ہزار کے خرچ کی جماعت میواد میں نیڑا لنگے انہیں ذمہ داروں کو معلوم تھا کم خرچ لکھنگے تو جماعت ہمارے علاقے میں رہے گی زیادہ خرچ لکھنگے ہمیں دور بھیجتی جاگا ہمیں دور جانا نہیں لیسے کم خرچ لکھا حضرت نے کہاں نہیں یہ تو ان کی سطح کمزور ہو جاگی جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی سطح نیچے ہو جاگی اس لئے میرے بھائی اور دوستوں بدل کو یہ فکر کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ بات اس مشرع میں تیہ ہوئی کہ ایک تو سفر نظام الدین کے جماعت کا صوبے کے سفر ہوگا صوبے کے سفر ہوگا صوبے کا سفر یہ بہت اہم سفر ہے اس میں نظام الدین کے جماعت آئے گی اور جگہ جگہ استماعات ہوں گے جو نظام الدین کے جماعت آئے گی اس میں زیروں کے سطح کے استماعات ہوں گے اور وہ جماعت استعمال میں شرک ہوگی اس سے پہلے کی جو محنتیں وہ ہمارے زلے اور حلقے والوں کو کرنے ہوگی جماعتیں میں نکلیں چار مہینے کی بیرون کی اندرون کی مصطلع کی اور دو مہینے یہ سب تقالے جب پورے ہوں گے جب ہمارے حلقے والے اپنے حلقے میں سفر کر کے اور ان کو کام پر اٹھائیں گے اور کام کی فکر کریں گے اب وہ جو تاریخیں تسلسل سے تک کریں گے ان تاریخوں میں جماعت آئے گی اور جماعت سارے جوڑ کو کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور جو یہ اس جماعت کے ساتھ سوبے والے بھی ہوں گے جماعت ادام الدین سے آئے گی اور اس جماعت کے ساتھ سوبے والے بھی چلنگے اس جماعت کے ساتھ سوبے والے بھی چلنگے یہ بات ہے ایک سال تو یہ اور اس کے بعد کے سال میں سوبہ اس ستا کا جوڑ ہوگا چار مہینے والوں کا جن کے چار مہینے لگوئے ہیں یا علماء سال چار مہینے چلے والے علماء ان سب کا جوڑ ہوگا ایک جگہ پر اور وہ تین دن کا ہوگا اس میں بھی نظام الدین کی جماعت آئے گی وہ اس جوڑ کو نظام الدین کی جماعت پورا کرے گی ہمارے ہاں کا معمول چلا آرہا ہے ہمارے ہاں کے جوڑ میں ہمارے حضرت جی کے ساتھ جماعت آتی ہے وہ جماعت آئے گی جماعت آگا وہ جوڑ کو پورا کرے گی اس جوڑ سے پہلے بھی سوبے والے اپنے ہاں محنت کی ترتیب بنایں گے چاہے اپنے سوبے میں سفر کر کے یا حلقوں کا سفر کر کے ایسی ترتیب بنایں گے تاکہ محنت کر کے چاچا مہینے کی جماعتوں کا روح ڈالیں اور مقامی کام کو مضبوط کریں مسجد کی آبادی کی محنت کریں اور کمزور مسجدوں کو مضبوط کریں اس طرح کی محنت کر کے میرے دوستو یہ ہمارے سوبے کا جوڑ ہوگا یہ ہمارا سفر جو ہے چار مہینے پانچ مہینے پہلے بھی ہو سکتا اس طرح سے محنت اور اس سے چھ مہینے پہلے ہمارے سوبے کی حاضری نظام الدین ہوگی یعنی ڈھائی سال کے اندر ایک سال جو ہے یہ سوبے کا سفر ہوگا دوسرے سال نظام الدین کی سوبے کا جوڑ ہوگا اور اس سے پہلے ہمارے سوبے میں یہ زنوں کی سطا پر جماعت چلے گی اور وہ محنت کا روح ڈالے گی تاکہ جوڑ جو ہے قابو میں آ جائے اور جوڑ سے کچھ نتائی نکلیں جماعتیں نکلیں اور میرے دوسروں اور پھر چھ مہینے کے بعد جو ہے ہمارے نظام الدین کے حاضری ہوگی جو ایک تعدہ نظام الدین سے دی جاتی ہے ان تاریخوں میں ہم نظام الدین جائیں گے اور وہاں کارداری سنائیں گے اور وہاں سے کام کا سارا رکھ لیں گے یہ پوری ترتیب ہر سوبے کو دی رہی ہیں ہر سوبے میں اس طرح ترتیب سے کام ہوگا اور یہی ترتیبیں یہ سارے عالم کے لئے ہیں ایک سال میرے دوسروں ملکہ سفر کریں گے ایک سال جہے پورے ملکہ جوڑ ہوگا اور اسی طرح سے جہے ان کی بھی حاضری نظام الدین جو ہوتی رہتی ہے سوبے ملکوں کے ادبار سے یا کئی کے ملکوں کے ادبار سے یا برعظموں کے ادبار سے یا حاضر کی ترتیب یہ ترتیب میرے دوسروں اپنے صوبوں میں چلانی ہے اسے قابو میں لانا ہے یہ قابو میں جب آئے گی جب ہماری محنت ہوگی جوڑ صرف برائے جوڑ نہیں ہو صرف جوڑ کا اعلان ہو جائے اور اس سے جوڑ قابو میں آجائے ایسا نہیں ہوتا جوڑ جب قابو میں آئے گا جب ہماری چاچا مہنے کی جماعت ہر حلقے میں پڑھیں اور وہاں سے ایک ایک مشید کو نمونہ نشانہ بنا کر محنت کریں ایک ایک گھر ایک ایک فرد کو نشانہ بنا کر محنت کریں اور جماعتیں بھی نکالیں اور مشید کی پڑھاو ڈالڈال کے محنت ہوگی تو انشاءاللہ آئیسا 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 یہ سارے تقادے پورے ہوئے مردوں کے بھی پورے ہوں گے مصورات کے بھی پورے ہوں گے اور یہ بھی پورے ہوں گے اس طرح سے میرے دوستو مدرگو یہ ہمارے صوبے کے سفر تہوئے تھے کہ صوبے کے سفر ایسے اس طرح سے ہمیں کرنے اسی طرح سے عصری اور مدرسے کے طلبہ کے جوڑ میرے دوستو مدرگو دنیا کا بڑا طبقہ اسکول و کالیجوں میں ہے اور آپ کو میں بتا دوں سلاحیت والے بچے جو مسلمانوں کے سلاحیت والے بچے ہیں وہ زیادہ تر نویس فیصد سے زیادہ اسکول و کالیجوں میں ہے جو بچہ گھر میں ذہین سمجھدار ہوتا ہے اس بچے کو کالیج اسکول میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں قیمتی مال خرچ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں دوستو مدرگو زیادہ قیمتی مال خرچ کیا جاتا ہے جو بچہ اسکول و کالیج سے بچتا ہے اسے بدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کم خرچے میں پڑھ لیں کم خرچے میں کیسے اس کی پڑھائی ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا معجزہ قرآن کا معجزہ یہ ہے وہ بیکار سمجھ کے ڈالتے ہیں قرآن اس کو اچھا بنا دیتا ہے تعلیم اس کو اچھا بہتر کر دیتا ہے اس لئے اصلی طلبہ کی بھی فکر کی جائے روزانہ کی محنت میں جیسے ہماری محنت مسجد کے اطلاع میں سب پر رہے ایسے اصلی طلبہ پر بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی اور ان کو بھی مسجد کے کام میں جوڑنا اور ان کو بھی مسجد میں بٹھانا اور ان کو بھی تعالیٰ میں جوڑنا اور مسجد کے آبادی کی ترتیب میں جوڑنا ایسی طرح سے جو کالیج اور اسکول میں طلبہ رہتے ہیں وہاں جا جا کر ان کا کام مہا شروع کرانا جو طلبہ بہار نکل سکتے ہیں ان کو بہار لے گئے سنگانا جو طلبہ کے علاوہ لوگ